ہیلو دوستو سواغت ہے آپ کا دوستو آج کی ویڈیو میں ہم یہاں پر کافی سندر سا آپ کو نیک ریزین بنا کے سکانے والے ہیں تو دوستو یہاں پر ہم نے لیا ہے بلاوز اور بلاوز کی ہم بتاتے ہیں آپ کو لمبائی اور چونائی تو دوستو ہم نے اس کی جو لمبائی لیا ہے وہ لیا ہے چودہ انچ اور جو اس کا یہاں پر شولڈر لیا ہے وہ لیا ہے تیرہ انچ کا اب ہم نے یہاں پر آپ کو بتاتے ہیں بکرم تو دوستو ہم نے یہاں بکرم لیا ہے جس کی ہم نے یہاں پر ڈبل فولڈ کر رکھا ہے اس طریقے سے ہم نے اس کی جو چونائی رکھی ہے وہ یہاں پر پانچ انچ ہے یعنی چونائی ہم نے جب فولڈ کر رکھی ہے ڈبل کر کے دس انچ ہے اور اس کی جو ہم نے لمبائی لیے وہ لیے ساڑھے بارہ انچ یعنی اپنی بلاوز کی لمبائی کے براور ماردن چھوڑ گے ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر اس کو ہٹا دیتے ہیں ایک طرف کو اور یہاں پر ہم اپنا نیک بنانا شروع کرتے ہیں تو دوستو یہاں پر ہم نے سب سے پہلے یہاں پر نیک کی جو چونائی لینا ہے اس طریقے سے تو دوستو ہم چونائی جو لیں گے وہ لیں گے چھینج کی آپ چاہیں تو اپنے چوائس کے انسان سے کمیت زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر بھی تین انچ پر نشان لگا دیں گے اور اس کی جو لمبائی رکھیں گے وہ رکھیں گے ساڑھے چھ انچ تو ہم ساڑھے چھ انچ پر نشان لگا دیتے ہیں اس کے بعد میں یہاں پر ہمیں ایک باکس بنا لیتے ہیں اس طریقے سے اور یہاں پر بھی نشان لگا لیتے ہیں اس کے بعد میں یہاں پر ہم پانچ شیپ کا یہاں پر ایک ڈھال دے دیں گے اپنے نیک کو اس طریقے سے اس کے بعد میں ہم یہاں پر سوہ انچ کا نشان لگا دیں گے اوپر اس طریقے سے اور اس کے بعد میں ہم یہاں پر اس طریقے سے یہاں پر ایک نشان لگائیں گے ان کو آپ اس میں ملا دینا ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پر بیچ میں ایک نشان لگا لیں سینٹر کا جسے ہمیں بیچ کا ایریہ پتا چلیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس کو ہم اوپن کریں گے اس طرقار اور یہاں پر ہم اس کو اس طریقے سے ایک نشان لگائیں گے اپنے بکرم سے آدھا انچ اوپر لاکھ ہے چھوڑ دیں گے نشان کو اور اس کو یہاں پر اس طریقے سے ٹھیک ہے اب ہم نے یہاں پر نشان لگا دیا ہے اس کے بعد میں اس کو ہم فولڈ کریں گے اس طرقار اور فولڈ کرنے کے بعد میں یہاں پر ہم اپنے نیک کو کٹنگ کر لیں گے جیسے ہم نیک کٹنگ کرتے ہیں اس طرقار اب ہمیں کیا کرنا ہوگا یہاں پر ہم اپنے اس والے پیٹرن کو لکا لیں گے اس کو ہم نے یہاں پر لکا لیا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہوگا اب ہم اپنا پیٹرن لکا لنے کے بعد میں یہاں پر ہم پون انچ کا مارجن لے کے اپنے یہاں پر اس کو کٹنگ کر لیں گے اس کو ہم نے یہاں کٹنگ کر لیا ہے اب ہم آپ کو اس کو رکھ کے دکھائیں گے کہ ہمیں یہ نیک کس طریقے سے بنانا ہے اور اس کے بعد ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے تو دوستو اس طریقے سے ہمیں اپنے نیک کو اس طریقے سے رکھنا ہے اور یہاں پر یہ پیٹرن رکھنا ہے اور یہاں پر ہمارا نیک اس طریقے سے بن کے کمپلیٹ ہوگا اب ہم آپ کو سکھاتے ہیں کس پرکار بنے گا تو دوستو ہم یہاں پر ہمیشہ کی طرح اپنے نیک کو بناتے ہیں اور بھکرم کو سلائی دعا کے جمع لیتے ہیں ویسی ہمیں یہاں پر بنانا ہے آپ چاہیں اگر آپ کا یہاں بھکرم چھپکنے والا ہے تو آپ اس کو پریس سے بھی چھپکا سکتے ہیں اب اس کو ہم اس طریقے سے پلٹ کے اور یہاں پر لگا لیں گے سلائی سلائی لگانے کے بعد اس طریقے سے ہم اس کو فولڈ کریں گے اس طریقہ جہاں ہمارا بیچ کا سینٹر تھا اس کو اس طریقے سے اس طریقے سے بیچ میں سینٹر کا نشان لگانے کے بعد میں ہم اس طریقے سے یہاں پر اسے رکھیں گے اور رکھنے کے بعد میں بیچ میں ایک سلائی لارکس کو جمع لیں گے اب اس کے بعد میں ہمیں یہاں بکرم کی جڑ میں سلائی لگا کے اس کو کمپلیٹ کر لینا ہے اور اس کا مارجن کٹنگ کر کے اس کو ہم پلٹ دیں گے ہم نے یہاں پر مارجن کٹنگ کر لیا ہے اب اس کو ہمیں پلٹ لینا ہے پلٹنے کے بعد میں یہاں اس کو ہم پریس سے اچھی طریقے سے اس کو جمع لیں گے اب ہم نے اس کو پریس سے اچھی طریقے سے جمع لیا ہے پریس کو جمعنے کے بعد میں اس کی ہم کنار پر لگا لیتے ہیں ایک سلائی سلائی لگانے کے بعد میں جو ہمارا یہ والا پیٹرن ہے اس پیٹرن پر ہم کپڑا جمع لیتے ہیں ہم اس طریقے سے یہاں پر کوئی بھی کپڑا لے لیتے ہیں جس کلر کے ہم ٹرینگل یوز کریں گے اس کلر میں چھنگ کا کپڑا لے لیں گے اور اس طریقے سے یہاں پر اس کو جمع لیں گے اس کے بعد میں یہاں پر ہم اس کے کپڑے کو اپنے بغرم کے برابر کٹنگ کر لیں گے یہ ہم نے یہاں پر اپنے اس پیٹرن کو کر لیا ہے کمپلیٹ پیٹرن تیار کرنے کے بعد ہم نے یہاں پر کچھ پیس کٹنگ کرے ہیں اپنے یہ ایک ریٹ کلر کا اور اپنے بلوز کے میچنگ کا اس کے بعد میں یہاں پر ہم اس کو آپ کو بتاتے ہیں اس کی لمبائی اور چوڑائی تو دوستو اس کی ہم نے چوڑائی لیا ہے وہ تین اینچ ہے اور لمبائی بھی تین اینچ ہے مدد تین بھائی تین کا ہم نے یہاں پیس کٹنگ کر لیا ہے اس کے بعد میں ہمیں اس طریقے سے اس کو فول کرنا ہے اور فول کرنے بعد اس پرکار ہم یہاں پر اس کو فول کریں گے اور یہاں پر اس کو سلائی لگا کے اس کو جمع لیں گے اس طریقے سے اسی پرکار ہمیں اپنے سارے ٹرینگل کمپلیٹ کر لینا ہے تو دوستو ہم نے یہاں پر اپنے ٹرینگل تیار کر لیے ہیں یہ اس طریقے سے اب ہمیں یہاں کیا کرنا ہوگا ہمیں اس پرکار یہاں پر بیس سینٹر میں اس کو رکھ کے جہاں سے ہماری یہ نوک ہے یہاں سے اسٹارٹ کریں گے اور اس کو اس پرکار اس پرکار بلکل بیس سینٹر میں ہم اس کو سلائی لگا کے جمع لیں گے اس طریقے سے یہاں آپ کو تھوڑا تھوڑا گہر دینا ہے اور اس کی نوک بلکل بیس سینٹر میں رکھنا ہے ایک کے بعد ایک مطبعہ ایک کے بعد دوسرا کلر یہاں پر رکھیں گے اور اس کے پٹی کے بلکل بیس سینٹر میں اس کو رکھنا ہے مطبعہ 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 موسیقی دوستو یہاں پر ہم نے اپنے سارے ٹرینگل یہاں پر لگا لی ہیں ٹھیک ہے اب ہمیں کیا کرنا ہوگا اس کو اس طریقے سے اپنی نیک پر رکھیں گے اس پرکار یہاں پر اس طرح سے اس کو رکھنے کے بعد میں یہاں پر ہم یہاں تک لگا دیں ایک نشان اس طریقے سے ٹھیک ہے یہاں پر نشان لگانے کے بعد میں ہم یہاں تک اس کے ٹرینگل اپنے پیٹرن سے ملا کے کٹنگ کر لیں گے تو دوستو ہم نے یہاں پر اپنا اس ٹرینگل کو فالتو اپنے پیٹرن سے علاوہ کٹنگ کر دیا ہے اب یہاں پر ہم لکا لیں گے پائپ ان سب سے پہلے تو ہم یہاں پر ٹرینگل روکنے کے لیے یہ پر یہاں پر اس پر لگا دیں گے سلائی اس کے بعد میں ہم نے یہاں پر ریٹ کلر کی ایک پائپ ان اور ایک پٹی کٹنگ کر لی ہے اور اس کو ہم ایک طرف سے کر لیتے ہیں فال جس سے دھاگے وغیرہ نہ لکھ لیں گے اس کے بعد میں ہم اس کو سیدھا کر کے رکھیں گے اس طریقے سے اور یہاں پر اپنی پائپ ان کو لکا لیں گے آپ کو یہاں پر جتنی چونڈی چاہیے پائپ ان اتنا یہاں پر دباؤ لیں گے اس کے بعد میں یہاں پر ہم اس کو پلٹیں گے اور پلٹنے کے بعد میں پائپ ان کی جڑ میں سلائی لگا کے جمع لیں گے یہاں پر ہم نے کافی فنشنگ سے یہاں پر پائپ ان لکا لی ہے اس کے بعد میں ہمیں یہاں پر کیا کرنا ہوگا اس طریقے سے یہ والی سیڈ جو ہے ہماری نیک کی یہ والی اس میں بھی ہمیں پائپ ان لکا لنا ہے تو دوستو ہم یہاں پر اپنے پائپ ان ہم نے اور ایک کٹنگ کر لی ہے اس کی ایک سیڈ ہم فول کر دیتے ہیں جس سے دھاگے وغیرہ نہ لکھ لیں اور اس کو اس طریقے سے رکھیں گے اور یہاں پر ہم پائپ ان لکا لیں گے اس کو اس پرکار پلٹیں گے اور پلٹنے کے بعد پائپ ان کی جڑ میں سلائی لگا لیں گے جو ہمارا یہ ایک سیڈ اپڑا ہے اس کو اس طریقے سے فول کر دیں گے جس سے کچھا وغیرہ نہ لکھ لیں اور یہاں پر لگا دیں گے سلائی اب دوستو ہم نے یہاں پر بھی پائپ ان لکا لی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں ہمیں اس کو اس طریقے سے رکھنا ہے اور رکھنے کے بعد میں یہاں پر اپنے اس پیٹرن کو رکھیں گے اس طریقے سے اپنے پیٹرن کو رکھیں گے اور یہاں پر سلائی لگا کے اس کو جمع لیں گے یہ اس کے جو ٹرینگل کا بیس کے نوک ہے اس کو بیس میں رکھنا ہے اپنے پیٹرن کے اور یہاں پر اس طریقے سے بیس سینٹر دیکھیں گے اس کا اور سلائی لگا دیں گے یہاں پر اس طریقے سے ہم نے جو سوہ ہنچ کا مارجن یہاں پر اپنے پیٹرن کا کٹنگ کیا تھا تو ہم یہاں سوہ ہنچ پر نشان لگا دیں گے اس پرکار اور یہاں پر بھی چیک کر لیں گے سب جگہ اور اس کے بعد میں نشان لگانے کے بعد ہی اپنے یہاں پر سلائی کو لگانا ہے ہمارگ نشان لنجے ملتے ہیں تو ہمارگ نشان brauchے تو ہمارگ نشان rum تو ہر تو دوستو ہمارا یہاں پر نیک ڈیجائن بنکے ہو چکا ہے complete آپ بھی اپنی کرتی میں لاؤز میں کسی میں بھی ریس میں کسی میں بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو دوستو اس کے بعد میں کیا تبدیل نہ ہوگا یہاں پر ہم دو تین مستدار دیں گے button جس سے ہمارے نیک میں اور بھی بہترین خوبصورتی محسوس ہوئے گی تو دوستو یہاں پر ہم اس طرح دل دیتے ہیں تو دوستو ہمارا یہاں پر نیکڑی جن بن کے ہو چکا ہے کمپلیٹ آپ اس کو کرتی میں بلاوز میں ڈریس میں کسی بھی اس کو آپ بنا سکتے ہیں تو دوستو آپ کو ہمارا نیکڑی جن کیسے لگا پلیز ہمیں بتائیں اور دوستو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو پلیز ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں چلی دوستو ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ٹھینکس فور وچیں